پکوڑے ہمارے ریڈی ہیں اب ہم ان کو چیک کریں گے یہ کیسے بنے ہیں یہ دیکھیں جی کتنے سوفٹ اور کتنے کرسپی بنے ہیں اسلام علیکم ایزی کوپی میں ویلکم تو جی آج ہم بنانے لگے ہیں پکوڑے دیکھتے ہیں جی ہم کن چیزوں سے بناتے ہیں پکوڑے سب سے پہلے ہم نے ایک باول لیا ہے باول میں ہم ڈالیں گے پالک جو میں نے کٹ لیا ہے ایک پیالی لیں گے پیاز لیا ہے میں نے ایک بڑا جس کو میں نے کٹ لیا ہے آلو لیں گے ہم دو عدد درمیانے اس کو میں نے لمبائی میں کٹ لیا ہے ہری میرچے لیں گے پانچ عدد جن کو میں نے گلائی میں کٹا ہے کسوری میتھی لیں گے ایک تی سپون اجوائن لیں گے ایک تی سپون دہی شامل کریں گے ہم دو ٹیبل سپون زیرہ ڈالیں گے اس میں ہم ایک ٹیبل سپون سکہ دھنیا پاورڈر ڈالیں گے ایک تی سپون کٹی لال میچ ڈالیں گے ایک تی سپون ہلدی ڈالیں گے ایک تی سپون نمک ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون اب ہم اس میں دو سپچاس گرام بیسن ڈالیں گے دو سپچاس گرام بیسن تقریباً دو کپ بنے گا اس کو تھوڑا سا مکس کریں گے ہم اور پانی ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کو ہم مکس کریں گے ایک تفہہ سارا پانی نہیں ڈالیں گے ورنہ یہ آپ کا امیزہ پکوڑوں کا پتلا ہو جائے گا اب ہم اس میں لیسن ڈالیں گے یہ ٹوٹلی اوپشنل ہے اگر آپ ڈالنا چاہیے تو ڈال لیں مجھے اچھا لگتا ہے تو میں ڈالتی ہوں اس کو مکس کریں گے اچھے سے اس کو مکس کریں گے پکوڑوں کا بیٹر تیار ہے اب ہم اس کے پکوڑے بنائیں گے کڑائی ہم نے رکھ لی ہے گرم ہونے کے لیے جب تیل تھوڑا سا گرم ہو جائے گا تو پھر ہم اس میں پکوڑیں ڈالیں گے سپون سے آپ ایک ایک کر کے سارے پکوڑیں ڈال دیں گے پکوڑیں آپ نے میڈیم فلیم پہ بنانے ہیں تیز فلیم نہیں رکھنا ہے ورنہ آپ کے پکوڑیں جل جائیں گے اور اندر سے کچھے رہ جائیں گے تو جی اب ہم پلٹیں گے اپنے پکوڑوں کو پکوڑیں تیار ہو چکے ہیں اب ہم اس کو نکالیں گے اپنے ایک ٹریل ہی ہے اس میں بٹر پیپر بچھا لی ہے اب ہم اس میں پکوڑیں نکالیں گے اچھے سے سارے پکوڑیں جب نکال آئیں گے تو ہم ان کو ڈیش آؤٹ کریں گے یہ پکوڑیں ہمارے ریڈی ہیں الحمدللہ اب ہم اس کو چیک کریں گے یہ دیکھیں آپ کتنے سوفٹ ہیں اور کتنے کرسپی ہیں امیدہ جی آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی تو میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں اور شیئر کریں اللہ حافظ